لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَاةِ وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا مَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے کیا مطلب یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے عیب اس میں ختم کر دیں گے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وجہ وہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان معنوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں یہی انار یہی انگور یہی شہد یہی دودھ لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے بڑھا دیں گے تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کیے مردوں کے لئے اب خواتین کو عشقال ہوگا آدمی عورتوں کے لئے کیا پیدا کیا وہ کہیں گے ہم جب غصہ پینگے تو ہمیں کیا ملے گا بھئی وہ بھی تو ان کو بھی تو عشقال ہوگا نا ہم جب غصہ پینے بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا تو بھئی آپ کو بھی کچھ ملے گا کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا کیا ملے گا یہ مجھے لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو عجر ملے گا تو وہ چونکہ ان کو کیلئی ہور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا اللہ ہی جانتا کہ کیا ملے گا لیکن ملے گا بھارال کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں والکاظمین الغیز یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں